بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لکمان نے پوچھا کہ تُو کون ہے اور کہاں رہتی ہے اس نے جواب دیا میں محبت ہوں پر انسان کا دل میرا مسکن ہے اب تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا کہ تُو کون ہے اور کہاں رہتی ہے تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں پر انسان کے سر میں رہتی ہوں لکمان نے کہا وہ تُو عقل کا نشیمن ہے عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں اب عشق آیا اس سے درافت کیا گیا کہ تُو کون ہے اور کہاں رہتا ہے جواب ملا میں عشق ہوں پر انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں لکمان نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے اس نے جواب دیا کہ جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے آخر میں لالچ آیا تو اس سے بھی پوچھا کہ تُو کون ہے اور کہاں رہتا ہے جواب دیا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں لکمان نے کہا اس جگہ تو محبت رہتی ہے تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے حکیم لکمان کی اپنے بیٹے کو نصیت عبادت کے وقت اپنے دل کو کابو میں رکھنا جب دسترخان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو کابو میں رکھنا کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو کابو میں رکھنا کسی میفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو کابو میں رکھنا اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا اپنی نیکیوں کو اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا دولت تقسیم کی جائے تو کم ہو جاتی ہے اور علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تا ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری سے ہی امیدیں جوڑ لیتا ہے مسائب سے مت گبراؤ کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں جب خلقت کے پاس جاؤ تو زبان کی نگہ داشت کرو جزاک اللہ موسیقا موسیقا انگیز